اسرائیل صاف طور پر ایک بار پھر یہ دور آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ابھی سیس فائر ہوگا نہیں جب تک حماس کا پوری طرح سے خاتمہ نہیں کر لیا جاتا تب تک ید رکے گا نہیں غازہ میں یہ ید چل رہا ہے دکھنے میں غازہ نقشے پر بہت چھوٹا نظر آتا ہے حماس لڑاکوں کی سنکھیا بھی بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اسرائیل کو اس جنگ میں مہینوں کا وقت لگ سکتا ہے اسرائیل اپنے بندکوں کو چھڑانے تک ید کرنے کی ٹھان چکا ہے جبکہ حماس اسرائیل سے آر پار کی بارودی لڑائی لڑنے کی جگہ گوریلا وار کر رہا ہے رنیتی ایسی ہے کہ اسرائیل کے سینک مہینوں تک غازہ سے واپس ہی نہ جا سکے دعویٰ یہ تک کیا جا رہا ہے کہ بندکوں کو چھڑانے اور حماس کے خاتمے کا مشن اتنا لمبا چلے گا کہ غازہ دنیا کے لیے ایک بڑا مدہ بن جائے گا کیا اور کیوں حماس مہینوں تک جنگ لڑنے کی تیاری میں ہیں یہ آپ سمجھئے اس ریپورٹ میں حماس ڈر گیا یا حماس سوچی سمچی رڑنیتی کی وجہ سے خاموش ہے غازہ میں اسرائیلی فورٹس کی لگتار کامیابی اور حماس کے لڑاکوں کے نبک کر بیٹھ جانے کی سچائی کیا ہے جس حماس کو دنیا کے وار ایکسپرٹس اتنا خطرناک بتا رہے تھے جس حماس میں اسرائیل میں گھس کر حملہ کرنے کی حمد ہے جو لگتار اسرائیلی سینہ کو للکا رہا تھا وہ لڑنے کی بجائے چھپ کیوں گیا ہے ریپورٹ کے مطابق حماس کے لڑاکے اب اسرائیلی سینکوں پر حملہ نہیں کر رہے ہیں حماس کے لڑاکے سینکوں پر پلٹ وار نہیں کر رہے ہیں سرکشت جگہوں سے فائرنگ کر کے سینکوں کا وقت برباد کر رہے ہیں کاسم اسرائیل کی سینہ لگتار حماس کے ٹھیکانوں کو ختم کر رہی ہے لیکن کھلاسہ ہوا ہے کہ سینہ جہاں بھی پہنچی حماس کے لڑاکے وہاں سے پہلے ہی نکل چکے تھے ایک ریپورٹ میں تابہ کیا گیا ہے کہ ایسا اسرائیلی سینکوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ حماس کے کمانڈرز نے اپنے لڑاکوں کو اندرگراؤنڈ ہو جانے کا آرڈر دیا ایک ریپورٹ کے مطابق پہلے حماس کے لڑاکے کسی خاص جگہ پر جمع ہو کر بھاری فارنگ کرتے اسرائیل کے سینک بیک اپ فورس بلا کر اس جگہ کو کھیڑتے لیکن تب تک حماس کے لڑاکے وہاں سے نکل کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ریپورٹ کے مطابق حماس کے لڑاکے اپنے اصلی ٹھکانوں کو بچانے کے لیے سینکوں کو جہاں تہاں الچھا رہے اسرائیلی فورس کے ساتھ ہانک بچولی کا یہ گیم کیوں کھیلا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ایکسپرٹس کا دعوی ہے کہ حماس نے جنگ کو لمبا کھیچنے کا پلان بنایا ہے اس کی کئی وجہ جنگ لمبی کھیچی تو نیتن یاہو پر دباؤ پڑھتا جائے گا جنگ بے سیویلینز کی موت کا آنکڑا پڑھنے سے اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ پڑھے گا لمبی جنگ کھیچی تو اسرائیل کو آرثک نقصان زیادہ ہوگا امریکہ میں اسرائیل اور یکرین دونوں کو لگتار مدد دینے سے آرثک بھار بڑھ رہا ہے اسرائیل کے پاس لمبی جنگ کے لیے سینہ اور ہتھیار ناکافی ہیں دو تین مہینے جنگ کھیچنے سے اسرائیل کی طاقت پر سوال اٹھیں گے دنیا فلسطین مددے کا پرمننٹ حل نکالنے کے لیے مجبور ہوگی اور اب دیشوں میں گازہ کے مددے کو پھر سے پراتھمکتہ ملنے لگے گی الگی سیٹلائٹ ایمیج، ڈرون اور موساط کے سیکرٹ نیٹورک کے بل پر اسرائیل اس پلان کو ناکام کرنے میں جھٹا ہے حماس کے لڑاکوں کی ہر موومنٹ پر نظر اکھی جا رہی ہے اور کئی تھکانوں اور سرنگوں تک سینک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں گازہ کے ہوتیل میں حماس کے لڑاکوں سے مٹھےڑ ہوئی بلو بیچ نام کے ہوتیل کو لڑاکوں نے تھکانہ بنایا تھا ہوتیل سے اسرائیلی سینہ پر گولہ باری کی جا رہی تھی اسرائیلی آرمی نے تیس حماس لڑاکوں کو مارنے کا دعبہ کیا ہے